یہ لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سچن کنڈو لائیو ہے ہمارے ساتھ اور چناؤ پرچار کا آخری دور جانے کی ایک گھنٹہ بچہ ہے اور چناؤ پرچار جو ہے ختم ہو جائے گا اس سے پہلے بپیندر سنگھ ہڈا کی ریلی بڑی ریلی ہویا اور اپیل کی ہے سچن کنڈو کے لیے سچن کنڈو شب آچید کرتے ہیں ابھی ہڈا شاہب اپیل کرے تھے تاریخ بھی کرتے تھے کہ یوہا بچہ ہے اس کو جیتا ہو آپ کے کام کرے گا کیا کرنا دیکھئے آدھن یہ چودری بپیندر سنگھ ہڈا جی ہردیش کے دس سال مکھے منتری رہے اور لوگ ان کے ساسنکال کو یاد کر رہے ہیں اور ہڈا صاحب کا اور بھائی دیپیندر جی کا ویشیش آسیرواد میرے سرپے ہے تو آج ہڈا صاحب نے کہا بھی کہ ایک ایک ووٹ جو سچن کو جائے گی وہ چودری بپیندر سنگھ ہڈا جی کو جائے گی اور آپ کی سیوہ کریں گے جہاں تک ہلکے کے پرچار کی بات ہے میں پچھلے جب سے چناؤ پرچار میں ہوں میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے چھتیس برادری کے بجرگوں نے نوجوان ساتھیوں نے میری ماتوں بینوں نے جس طریقے کا آسیرواد مجھے دیا میں سمجھتا ہوں میری ساتھ پستے بھی یہ لوگوں کے اس پیار کا احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتی میں پانیپت گرامین کی چھتیس برادری کی جنتہ سے یہ وعدہ کیا کہ جب تک سچن کنڈو کے شریر کی آخری سانس چلے گی میں چوبیس گھنٹے لوگوں کی سیوہ میں ان کے بچے کی طرح حاجیر رہوں گا اور ہم پانیپت میں وکاس کے ماملے میں آگے لے کے جائیں گے آپ دیکھو گے کہ وکاس کے ماملے میں پانیپت جلا اور خاص کر پانیپت گرامین ہلکہ آنے والے سمجھ میں کانگریس کی سرکار آ رہی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لوگوں کا ساپ سنکیت ہے اور آج پانیپت گرامین کی جنتہ نے بھی اپنا ساپ سندیس دے دیا ہے کہ پانس تاریخوں لوگ کانگریس کو جتانا جا رہے ہیں پر میں ایک وعدہ کرتا ہوں بکاس کے ماملے میں پانیپت گرامین ہلکہ نمبر ون کے ہلکوں میں ملے گا اوڈا شاہر یہ بھی اپیل کر رہے تھے کہ پی جے پیور کانگریس کی ٹکر ہے بیچ میں کسی اور کو ووٹ نہ دے دینا ایسی اپیل ان کو کیوں کرنی پڑی دیکھئے یہ باجپا وارے بڑے چالاک ہیں پہلے تو جات پات پہ اور درم پہ ووٹوں کا دروی کرن کر کے بٹوارہ کر کے دو بار سطح میں آگے ان کو پتا تھا کام کچھ کیا نہیں کسی وہ رکھا تو ان کے اس پلین کی تو پول کھل چکی ہے لوگ سمجھ چکے ہیں لوگ جاگروک ہیں کی اس طریقے اب انہوں نے ووٹ کا ٹو جو ان کے پارسد رہے ان کے وارڈ میں جا کے دیکھئے نا کیا کام کیا جب بھاجپا میں تھے تو بھاجپا کو ماں بتا رہے تھے پھر بیس دن کانگریس میں گھوم کے چلے گے اور جب کانگریس میں تھے تو سارے ٹکٹار تھی ہم ساتھی تھے مائی پال سوبیدار جی میرے ساتھ ہے ان کے گھر کے پاس جو سیو مندیر ہے وہاں مندیر میں قسم اٹھا رہے تھے نیم کیا کہ کانگریس ٹکٹ دے گی تو ٹھیک ہے نہیں تو مدد کریں گے جو ویکتی نہ بھگوان کی رکھ رہا نہ ماں کی رکھ رہا وہ آپ سمجھتے ہیں لوگوں کے لیے کچھ کرے گا اور وہ بیجے پی کا پلین ہے بیجے پی نے ووٹ ڈیوائیڈ کرنے کے لیے جو ان کے ویروت کی ووٹ ہے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ وہ کو گمراہ کر کے کہ وہ ووٹ کسی طریقے سے بٹ جائیں لیکن پانیپت گرامین کی جنتہ بڑی سمجھدار ہے میں کہنا چاہتا ہوں مہی پال ڈانڈا جی سے اور بیجے جینجی سے کی لوگ سمجھتے ہیں پچھلی بار بھی ووٹ کا ٹو دس سیٹ لے گئے تھے پردیش کو ساڑھے چیار سال بھگتنا پڑا لوگ سمجھتے ہیں جو آپ کی یہ چال ہے نہیں چلنے والی لوگ ایک ایک ووٹ کانگریس پارٹی کے ہاتھ کے نشان پہ اپنے بیٹے بھائی کو چیار نمبر پہ ہاتھ کا نشان ہے اپنے بیٹے کو آسیرواد دینے کا کام کریں گے اور میں خاص کر میرے نوجوان بھائیوں سے ایک وعدہ کرتا ہوں کی میں نوجوان ہوں میری لڑائی رہے گی پانی پت کے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار ملے چاہے وہ سرکاری اکچھتر ہے چاہے پرائیویٹ اکچھتر ہے پانی پت جلے میں بڑیا ویسو ویدہلے بنوائیں گے تاکہ ہمارے نوجوان شکشہ گرین کرسکے نوکری شکشہ اور سواست ہے جہاں تک سواست ہے کی بات ہے پانی پت میں بڑیا سرکاری میڈیکل کالیج بنوائیں گے تاکہ یہاں پہ علاج میں لوگوں کو کوئی دویدہ نہ ہو اور کلونیوں میں ساپ سترہ پانی ملے ساپ ستری گڑیاں ملے ساپ ستری بجڑی کی ویبستہ ہو اور یہ پروپرٹی آئی ڈی فیملی آئی ڈی کے جنجٹ سے لوگوں کو چھٹکارہ ملے گریب آدمی کو پانسو روپے میں گیس کا سیلینڈر ملے تین سو یونیٹ بجڑی فری ملے چھے ہزار روپے بڑاپا پینسن ملے اور دو ہزار روپے مہینہ مہیلاؤں کو کانگریس پارٹی نے سنکلپ کیا ہے کہ ہر مہینے رسوئی خرچ دینے کا کام کریں گے گریب آدمی کو سو سوگج کے پلوٹ اور اس پہ مکان بنانے کا دو لاکھ سرکاری نوکریہ اوپی ایس کو لاغو کریں گے تو کانگریس پارٹی ایسی پارٹی ہے جو چھتیس برادری کے حق میں یوجنا بناتی ہے اور ان کی تو دس سال میں لوگوں نے دیکھ لیا جو ہر ورک کا سوشن بھاجپا نے دس سال میں کیا ہے میں سمجھتا ہوں اتنا کسی نے نہیں کیا ہوگا اور خاص کر پانیپت گرامین کی بات کریں تو پانیپت گرامین کی جنتا کو تو ڈھانڈا جی نے نرکیہ جیوان جی نے پہ مجبور کیا ہے لوگوں کو اتنی پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں سریا ملکے میں چرچہ ہے کہ ڈھانڈا جی نے ووٹ لوگوں سے لی لیکن ہلکے کا وکاس نہ کر کے خود کے وکاس پہ لگے رہے ہیں اور جو وہ گھمڈ کے گھوڑے پہ سوار ہو کے گھوم رہے ہیں پاس تاریخوں لوگ ووٹ کی چوٹ سے ان کا گھمڈ توڑنے کا کام کرے گا آپ کو لگتا ہے نگر نگم سب سے ہیوی مدہ جو ہے اس شہر میں رہا ہے نگر نگم بھی جو ہے بی جے پی کو لے ٹوپے گی نشطی طور پہ نگم میں جو برشتہ چار رہا ہے وہ لوگوں نے جو پروپرٹی آئی ڈی فیملی آئی ڈی کے نام پہ نگم میں بھرشتہ چار رہا اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کسی سرکاری دفتر میں پت دس سال لوگ گئے ہیں چاہے نگم ہو چاہے تحصیل ہو چاہے بجڑی پاورا کوئی ڈپارٹمنٹ آپ جب بینا کرپسن کے کہیں کام نہیں ہو اور نگم میں تو کانگریس کے سمیہ میں جو صفائی کا ٹھیکہ پچاس لاکھ روپے کا ہوتا تھا میں مانتا ہوں ہوں ہو سکتا کچھ کمی اس ٹائم بھی تھوڑی بہت رہ جاتی ہو آج سات کروڑ روپے نگم کا ٹھیکہ ہے اور لوگوں سے پرسنلی وصولی بھی کی جاتی اور صفائی نام کی چیز نہیں ہے گڑیوں کے ٹینڈر نگم میں بیٹھ کے لگ جاتے ہیں گڑیوں سڑکوں کے ٹینڈر دراتل پہ نہیں ہوتا وہیں ٹینڈر لگ جاتے ہیں وہیں بلپاس ہو جاتے ہیں وہیں پیسے بٹ جاتے ہیں ایسے حصہ باٹتے ہیں جیسے پرچون کی دکان پہ اور میں سمجھتا ہوں سہر کے چیاروں طرف سواگت دوار تو کھڑے کر دیئے پر سواگت دواروں کے اندر گھستے تو کچھ نہیں سڑکوں میں گڑے تو سنے دیں یا تو گڑوں میں سڑک ڈونڈنی پڑتی ہے دس سال میں آپ بڑھ ست روڑ کی بات کر لو آپ سنولی روڑ کی بات کر لو کٹانی روڑ کی بات کر لو آپ بیسوال روڑ کی بات کر لو آپ سیکٹر کے روڑوں کی بات کرو کابڑی روڑ کی کوئی جو مین کنیکٹیڈ روڑ کی میں بات کر رہا ہوں وہ روڑ بھی دس سال میں یہ گڑے نہیں بھر پائے اور یہاں سے سانسد بنے تھے باٹیا جی اور ان کی سرکار تھی اوپر بھی سرکار نیچے بھی سرکار انہوں نے وعدہ کیا پانیپت کے لوگوں سے کہ ہم ٹول کو اٹوائیں گے مجھے لگتا وہ بھی ٹول کے وڑوں کو ایک قسم سے وصولی کی دھمکی تھی وہ ٹول تو ہٹا نہیں لیکن ٹول یہ ریٹ جرور بڑھوا دیئے انہوں نے لوگوں کے ساتھ چھل کپٹ کیا ہے لوگوں سے دھوکہ کیا ہے جنتا لوگ تنتر میں بڑے وشواس سے اب میں جا رہا ہوں میری بجرگ ماتا ہے بہنے اس طریقے سے آسیروات دیری جیسے میری ماں دیتی ہے نوجوان بھائی اس طریقے سے کھڑے جیسے سگے بھائی کر دے کل کو ان کی بھاونہوں کی ان کے جو وعدے میں کر رہا ہوں اس کے لیے لڑائی لڑنا میرا دائیتہ ہوئے ان کی امیدوں پہ خرا اترنا باجبہ والوں نے تو جھوٹ بول کے ووٹ لی اور بعد میں لوٹ کر کے لگے سہر کے چاروں طرف ایک بات اور بڑی چرچہ میں ہے پانیپت گرامین میں میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے مادم سے پانیپت کے چاروں طرف کوئی کلونی کی بات کر لو یہ بھی ڈانڈا جی کہ لوگ کہہ رہے یہ تو پروپریٹی ڈیلر ہو گیا ہے اور آٹھ تاریخ کو لوگ کہہ رہے آٹھ تاریخ کو فری کر دیں گے پھر آرام سے پروپریٹی ڈیلنگ کرنا یہ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے پانس تاریخ کو لوگ کانگریس پارٹی کی پردیش میں سرکار بننے جاری ہے پانیپت گرامین اس میں اپنی بھاگے داری کرے گا ایک ایک ووٹ اپنے بھائی بیٹے کو دے کے اور لوگوں کو یہ پورن وشواس ہے ہڈا صاحب نے پرچار کی شروعات بھی پانیپت سے کی آج سماپن بھی پانیپت سے کیا دیپیندر جی کہہ کے گئے کہ میرا بھائی ہے صاحب آسیرواد ہے صاحب سنکیت ہے ہڈا صاحب مکھے منتری ہوں اور آپ لوگوں کے آسیرواد سے میں ودائے گراہ تو آپ ریکوڈ کر کے رکھ لیجئے مہی پال ڈھانڈا کے دس سال اور سچن کنڈو کا ایک مہی ناکام کے معاملے میں برابر ملے گا آپ سے امید کیا کیا جائے پانیپت کی گرامین کی جنتہ کیا امید کریں کیا پہلا ویزن ہوگا آپ نے پروپٹی گلیر والی تو بات کہہ دی کچھ اور بھی ہیں جو نگر نگم میں مردے جو گھڑ گئے ہیں جو مردے دفن ہو گئے ہیں اپنے سڑکوں کی بات کریں ان کو بھی کھلوائیں گے جو برشتہ چار ہوا ہے ان کی سرکار میں جیسے بل بنے ہیں سڑکیں نہیں بنی وہاں پر ان چیزوں کے اوپر بھی فوکس کریں گے نیشتی طور پر جو نگم میں اتنا بڑا برشتہ چار ان لوگوں نے کیا لوگوں کو صاف پتہ ہے نگم میں بیٹھے بیٹھے ٹینڈر لگ جاتا ہے سڑک بنتے ان کو یاد آ جاتا ہے کہ سیور رہ گے پھر اس کو اکھاڑ کے وہیں انٹوں کو دوبارہ چپکا دیتے ہیں نگم میں بیٹھے بیٹھے ٹینڈر لگتا ہے وہیں پہ بل بنتے ہیں وہیں سے بل پاس ہو جاتا ہے اور سب میں آپس میں بٹ جاتا ہے لوگوں کو پتہ ہے سرکار بنے گی نگم میں ہوئے برشتہ چار کی ایک ایک چیز کی جانچ ہوگی اور جو یہ لوگوں کا خون چوس چوس کے انہوں نے برشتہ چار کی نیو پہ جو اپنے میل کھڑے کرے ہیں سب چیزوں کی جانچ ہوگی جواب دینا پڑے گا آپ کے پاس ایسا کونسا بیجنس ہے کہ آپ لوگ میلوں میں رہ رہے ہیں اور پانیپت گرامین کی جنتہ دو ٹائم کی روٹی کے لیے ترس رہی ہے لوگوں کے گھروں میں تین تین دن پانی نہیں آ رہا ہے بیجنی نہیں آ رہا ہے میں ماتائیں بینیں میں دیکھ کے ان کی تکلیف کو رات کو نیند نہیں آتی گلون جی رات کو کوئی سوچتا ہو کہ میں دو ڈائی بجے فری ہو کے آتا ہوں لوگوں سے مل کے رات کو نیند نہیں آتی جب لوگوں کی پیڑا دیکھ کے آتا ہوں اور بھگوان سے ہاتھ جوڑ کے نکلتا ہوں کہ پرماتما ان لوگوں کی امیدوں میں میں کھرا ہوں ترس کو اتنی طاقت مجھے دینا اور جو ان لوگوں نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے جو برسٹا چار کیا ہے ان سارے برسٹا چاروں کی ہم جانچ کرائیں گے اب تو مہج دو دن کی بات رہ گی لوگوں نے اپنا آراج کی ریلی بھی صاف سنکیت ہے آپ دیکھ رہے کس طریقے سے ہزاروں ہزاروں کی سنکھیا میں اور جیسے پراؤ کی طرح انتجار کر رہے ہیں پانس تاریک کا لوگوں میں اتنا جوز ہے اور پورے پردیش میں بھی لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ڈڈا صاحب کے نیترتوں میں لوگ کانگریس پارٹی کی سرکار دیکھنا چاہتے ہیں اور پانی پتگرامین بھی کی ایک کے گوٹ اس میں بھاگے داری اپنی کرے گی شبیدہ صاحب آپ سے بھی بات کریں گے کیا بھائی کی پوری مدد کرنے کے لیے تحارہ پوری ٹیم آپ کی جو آپ کے ساتھ تھے جو لوگ ووٹر تھے جن کے پکس میں آپ کڑے ہوتے تھے وہ آپ کے ساتھ پورے آئیں گے پھنڈو کے ساتھ دیکھئے مدد کرنے کو تیار نہیں مدد سٹارٹنگ سے ہمارے مدد بھائی کو ہے اور ساتھ میں جن سبائیں بھی ہوتی ہیں ساتھ میں دور دور بھی ہم کرتے ہیں اور سبھی بھائی سبھی ساتھی اور جو ہمارے سبھی ساتھی تھے کلونیوں کے اندر تھے گاؤں کے اندر تھے سبھی لگے ہوئے ہیں اور آپ کے مادم سے پونے پھر میں سبھی سے اپیل کرتا ہوں کہ آنے والی پانچ تاریخ کو ہاتھ کے سامنے کا بٹن دبا کر کے کانگرس پارٹی کو بجائی بنائیں اور گرامین سے بھائی سچین کو بجائی بنائیں اور ذراعہ جو آپ کا سوال تھا وہ بالکل ضائع ہے اور سبھی ساتھی لگے ہوئے ہیں آز ریلی میں اپنے دیکھا ہوا سبھی ساتھی ساتھ بھی بھی بات کر لو یہ بھی چھوڑ کہا ہے بھی بھی میں کیا دکھت آ رہی تھی جب تو ابھی بات کر رہے تھے جب بھی میں جاتے تو بھارتما تاکی جائے ہوتی ہے کونگریس میں آتے تو کوئی اور ہو جاتی ہے یہ برشتہ چار کی آوازیں تب بھی تو نکل گیا تھی نگر نگم کے تب آتما نہیں جاگی کہ میں پارٹی چھوڑ دوں میں ایک چیز بتا رہا ہوں میں کولیس سمیے میں جھوڑا تھا بھی میں اور بھی میں میں نے بارہ سال ورک کیا اور میں نے ایک چیز دیکھی بچہ ہونے کے ناتے میں بہت سی چیزیں سکھی کولیش ٹائم میں بھی چناؤ لڑا پار ستگا کہ وہاں پہ میٹنگوں میں لگا کے رکھتے ہیں اور کئی نے کئی دھرم کی راجنیتی میں اور جات کی راجنیتی میں اُڑ جا کے رکھتے ہیں اور سوفٹ کورنر لیتے ہیں جب سماج میں لوگوں میں جاتے ہیں تو بڑے سوفٹ سباؤ سے جاتی ہے بھارتی جنتا پارٹی اور وہ چیزیں میں نے بڑی گہرائی سے دیکھئی ہے نہ وہ ہمارے ویکٹی کا دروپ سے اچھی نہ وہ سماج کے لیے نہ دیش کے لیے نہ پارٹی کے لیے اچھی اس ناتے سے میں نے انبوہ کیا کئی نہ کئی ماننے ہیں بھوپیندر سنگھ اٹھا کی جو سوچ لگی وہ ایک بیٹری نی ہوا ہے اور آنے والا کونگریس پارٹی کا بھوشت ہے اور سچین جی کو میں نے پکس بھی پکس میں رہتے ہیں راجنیتی کا اچھا وہ ہوتا ہے جو پکس بھی پکس کی راجنیتی کو دیکھ کیا کہ بڑھتا ہے سچین جی کو میں نے بڑی گہرائی سے دیکھا ہے اور ہمارے آس پاس کے گاؤں کے تو ان کے بارے میں یہی کہنا ہے ایک بہت کم عمر میں بہت بڑے انبوہ کے ساتھ سنگٹر میں کام کیا اور ہلکہ بھی امید کرتا ہے روڈا صاحب بھی امید کرتے ہیں ہم سب بھی امید کرتے ہیں بہتری کے ساتھ اٹھارہ سو پچپندین ہے پانچ سال میں بڑی امید کے ساتھ اچھے سے کام کرے ہیں ان کے سرکار میں جادپاعت کی راجنیتی نہیں ہوتی جی آب بھارتماعت کی جیے والی بات کرے اندر سے آواز آتی تھی کہ بھارتماعت کی جیے کرے ہیں بھارتماعت ایک دیس ہے جس طرح سے بولتی ہے بھارتی زنگٹا پارٹی میں کہتا ہوں گھر میں دوماتا جو بھارتی زنگٹا پارٹی کے قریہ کرتا ہے جو شوک دکھ ہے وہ کسی کے شوک دکھ میں شریخ نہیں ہوتے میٹینگیں کراتے ہیں بات ہی بات کراتے ہیں اور پوڑے کھا گے چلے جاتے ہیں کسی کے سکھ دوکھ میں شریک نہیں ہوتی بارتی زنطا پارٹی اور بناوٹی لوگ ہے وہ اور وہ لمبین چلنے بار ہریانہ میں پیتی سالنا تو بارتی زنطا پارٹی آنی اور موت دی جی بھی نہیں آنے آگے کونگریس راول جی کے نیتر تمہیں اور بہت بڑھو تری کے ساتھ آگے بڑھیں چلیے ایک کچھ ہی سمجھ رہ گیا ہے نیتا ویچوں نے جو آپ کے دوکھ سکھ میں ساتھ ہے آپ کے ساتھ چلے آپ کے کاموں کو دیکھ کر آپ کے ساتھ جو ہیں دن نات رہے آپ اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں اور کوئی کمینٹ جو ہمیں کمینٹ بک پر چلے ہیں نوشکار